میرے ہاتھ میں جو ایف آئی آر ہے اس ایف آئی آر کی تفصیلات سننے کے بعد آپ حیران و پریشان ہوں گے کہ کس طرح ماں باپ اولاد کا اتنا خوبصورت رشتہ اس قدر خوبصورت رشتہ کی جیسا رشتہ دنیا میں ہے ہی نہیں اس کا تقدس کس طرح پامال کیا جا رہا ہے سیال کورٹ میں ایک ایف آئی آر درجوی اس ایف آئی آر نے بحاصیت قوم بحاصیت مسلمان بحاصیت معاشرہ سوچے پر مجبور کر دیا کہ کیا واقعی مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں اس طرح کے واقعات اگر غیر مسلموں میں ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان میں یہ معاملات چلتے ہیں ہمارا دین ہمارا مذہبہ میں کیا کہتا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے جنابی علی ایف آئی آر سیال کورٹ کا ایک علاقہ رنگ پورا جہاں پر ایف آئی آر درجوی ایف آئی آر کچھ یوں تھی کہ ماں باپ اور سگا بیٹا تینوں اپس میں ملکے بدفیلی کر رہے تھے اب ان کو بدفیلی کرتے کس نے پکڑا یہ ایک ہور خوفناک چیز ہے اب ہوا کیا ندیم جس کی پہلی بیگم تھی میوش ندیم کے دو بھائی ماں باپ جو کہ افات پا چکے تھے نہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں رہتا تھا میوش میں سے چار بیٹیاں اور ایک بیٹا بڑی بیٹی اس کا نام رواب اس کی عمر سولہ سال تھی اس ایف آئی آر میں جو سب کوئی تفصیل لکھی رہی ہے اب ندیم اور میوش ان دونوں میں طلاق اس وجہ سے ہو گئی کہ ندیم کی جو حرکتیں تھیں بڑی خوفناک عجیب و غریب اور اس طرح کی حرکتیں تھیں کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں دوہزار چوبیس ہے ہم اپگریڈ ہو چکے ہیں اپڈیٹ ہو چکے ہیں تو کیوں نہ ایک عورت کا جو غیر مر سے پردہ ہے اس کو ختم کر کے اس چیز کو عام کیا جائے وہ کہتا تھا کہ میوش جب میرے دوست احباب آئے تو ان کے سامنے گپ شپ کیا کرو نمبر ایکسچینج کیا کرو اور اس کے بعد اور بھی معاملات ہیں جو اب سمجھ جائیں کہ وہ کیا ان کو راضی کرنا چاہ رہا تھا جس بات پر یہ خاتون راضی نہ ہوئی مہوش ایک عرصہ برداشت کرتی رہی کہ شاید اس کو شرم آ جائے اس کی چار بیٹیاں ہیں اس کا ایک بیٹا ہے شاید اپنے حالات و واقعات ہیں اپنی سوچ کو تبدیل کر لے میں اس کے ساتھ سروائب کر لوں لیکن ایسی اینڈ مہوش نے اس شخص سے خلا لے لی جب مجبور ہو گئی کہ یہ پہلے کہتا تھا گپ شپ کرو اب یہ کہتا ہے کہ ان کے بستر کی زینت بنو یہ میں کس طرح کر سکتی ہوں مہوش نے اس شخص سے اپنی جان کو چھڑایا خلا لے کے چھوڑ دیئے بچے بھی کہ چار بچیاں اور ایک بچہ سنبھالو میں نہیں سنبھال سکتی میں تم جیسے بے شرم انسان کے ساتھ کس طرح سروائب کروں گی میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے اب ندیم کی بڑی بیٹی جس کا نام روباب ہے ندیم نے سب سے پہلے اس کی شادی کی اور اس شادی سولہ سال کے عمر میں کموری میں شادی کر دی اپنی بچی کی شادی کرنے کے بعد نسیم نامی ایک خاتون کے ساتھ اس نے شادی کر لی اب وہ خاتون جو پہلے بھی تین شادیاں کر چکی تھی چوتھی شادی اس کے ساتھ تھی اب بیٹا بیوی یعنی کہ ماں باپ اور بیٹا کس طرح بدفیلی کرتے پکڑے گئے کس نے پکڑا دماد نے اب دماد گھر آتا ہے اچانک سے کسی کام کے سسلے میں گھر داخل ہوا تو سغا باپ ندیم اپنے بیٹے کے ساتھ دس سال کا بیٹا اس کے ساتھ بدفیلی کر رہا تھا اور پاس کھڑی وہ خاتون نسیم جو کہ اس کی سوتیلی ماں تھی موبائل سے ویڈیو بنا رہی تھی اس نے جیسے یہ دیکھا فورا پولیس ٹیشن پہنچا جا کر پولیس کو بتایا کہ یہ سارات و واقعات ہیں میرے ساتھ چلیں میں جو دیکھ کر آیا ہوں مجھے بھی یقین نہیں آرہا خدارہ وہاں جا کر ذرا ان چیزوں کو کنٹرول کریں ان کو گرفتار کریں اب پولیس کے پہنچنے سے پہلے پہلے نسیم جو کہ پہلے ہی ہوشیار خاتون تھی دنیا داری دیکھی ہوئی تھی اور اس کو پتا تھا کہ اب یہ وقت آ رہا ہے یا اس کو پتا چل گیا کہ پولیس پہنچ رہی ہے اس خاتون نے وہاں سے بھاگنے میں اپنی بہتری سمجھی بھاگ گئی اب پولیس نے پہنچ کر ندیم کو گرفتار کیا اس بچے کو جب پکڑا تھانے لے کر آئے اس کا موبائل پکڑا اسے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے بچے سے پوچھا بچے نے کہا کہ میرا باپ مجھے مجبور کرتا تھا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں تمہیں مار دوں گا تمہاری جان لے لوں گا اپنی جان بچانے کی خاطر میں یہ کر لیتا تھا اب پہلے چیز تھی باپ اور بیٹے تک لیکن جب موبائل پکڑا تو موبائل میں ہزاروں ویڈیوز برامت ہوئی پولیس کو جس میں بیٹا سوتیلی ماں کے ساتھ کر رہا ہے اور باپ ویڈیو بنا رہا ہے باپ اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے اور بیٹا ویڈیو بنا رہا ہے یعنی کہ تین افراد مل کے ایک ہی کمرے میں وہ کام کرتے رہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا بحثیت مسلمان کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں حوث کے مارے اور اتنی حوث کہ اپنے بیٹے کو بھی نہ چھوڑا پولیس نے بچے سے پوچھا کہ کیا معاملات نے کہا کہ میں جب انکار کرتا تھا یہ شخص مجھے مارنا شروع کر دیتا تھا مجھے کہتا تھا مجبوراً میری بیوی یعنی کہ نسیم کے ساتھ کرو لیتو میں تمہیں مار دوں گا تو میں اپنی جان بچانے کے لیے کر لیتا تھا اگر میں یہ حرکت کرنوں تو شاید میری جان بچ جائے تو پچھلے چند درسے سے یہ معاملات ہوتے آ رہے تھے اب اگر ازن و دماد نہ پہنچتا تو یہ شخص کیا کچھ کرتا رہتا اس نے اس بچے کا ذہن کیسا بنا دیا ہوا تھا جس کی سینکڑوں ویڈیوز اس کے پاس موجود تھیں اب اس بچے کی کس طرح گروت ہوگی بچہ بڑھاؤگا کیا ذہن لے کر بڑھاؤگا کیا سوچ لے کر بڑھاؤگا اور وہ تین بچیاں جو گھر میں پہلے ہی موجود تھیں ان کے ذہن میں کیا اثر پڑے گا وہ بڑی بیٹی جس کی شادی سونہ سار کی عمل میں کر دی کہ کسی طریقے سے بچیوں کی شادیاں کروں تاکہ میرے راستے صاف ہوں وہ پہلی بیگم میویج جو اچھی تھی جو اس شخص کو چھوڑ کے چلی گئی اگر وہ اس شخص کے ساتھ رہتی تو شاید آج وہ بھی وہ کام کر رہی ہوتی وہ غیرت مند خاتون تھی اس کو اپنی غیرت پیاری تھی اس کو اس شخص سے رہنا زیادہ پسند نہیں تھا اس نے اس شخص کے ساتھ رہنے سے بہتر اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص کو چھوڑا اور چھوڑ کے چلی گئی لیکن بعد میں ملا کیا یہ ملا کہ باپ اپنے سگے بیٹے کے ساتھ اپنی بیگم کو ملا کے تینوں مل کر بدفیلی کر رہے ہیں ایک ایسی خوف نہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے معذرت بھی چاہوں گا کہ یہ کیسا کیس تھا جس کو بتانا جس کو رپورٹ کرنا ضروری ہے کہ اپنے گھر کے ارد گرد ایسے واقعات کو دیکھیں چیزوں کو کنٹرول کریں لوگوں کو دیکھیں جو آپ کو نظر آرہے شخص یہ حوص کا پجاری ہے آپ کے گھر میں یا آپ کے اہل علاقہ محلے میں یہ شخص کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کی پولیس کو رپورٹ دیں تاکہ پولیس اس کو گرفتار کریں یا اس کے دماغ کا علاج کروایا جائے اس سے پہلے کہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کیا ہو یا کسی کی زندگی کو برباد کیا ہو اگر باہر کے معاشرے کی بات کی جائے تو شاید باہر کے معاشرے میں بھی ایسی گندی حرکات نہ ہوتی ہوں وہاں پہ بھی انسانوں کی عزت کی جاتی ہے احترام کیا جاتا ہے یا کھل ہم کھلا اس طرح کی بہیائی نہیں کی جاتی کہ باپ بیٹا ماں آپس میں کمرے میں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہوں ہم لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ ہم ہیں تو مسلمان اور ہمارے پہ یہ فرائز ہیں ہم عزت کریں اور نگاہیں نیچے رکھیں یا کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اپنی بیگم کا خیال کریں اپنے بچوں کا خیال کریں جناب اس گھر میں کیا ہو رہا تھا سیال کورٹ کی پولیس بھی اب تک حیران و پریشان ہے کہ ویڈیوز ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کئی گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہو وہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں موبائلوں میں اور کیا رکھا ہوتا ہے ابھی پچرز ہوتی ہیں یا میمریز ہوتی ہیں لیکن اس بدبقت انسان کی موبائل میں کیسی میمریز تھیں کہ جو پولیس کے لیے بھی ایک ایسا کیس بن گیا کہ یہ پورے پاکستان میں اس کیس کی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور لوگوں تک یہ بات پہنچائی گئی کہ آپ بھی اردگرد رہنے والے لوگوں سے ملیں بحاصیت مسلمان ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کی عزت کریں بچوں کا خیال کریں اپنی بیگم کی عزت کریں آپ تو اپنی بیگم کو لوگوں کے آگے بیچ رہے تھے ردیم صاحب جو پہلی بیگم کو بھی لوگوں کے آگے بیچ رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں یہ کوئی بیچنے والی چیز ہے اس خاتون نے اگر بکنے سے انکار کیا وہ ایک ایسی خاتون لے آیا جو پہلے ہی کریکٹر لیس خاتون تھی جو تین لوگوں کو پہلے ہی چھوڑ چکی تھی اس نے آ کر اس کی ان تمام خواہشات کو پورا کیا جو خواہشات یہ چاہتا تھا جن خواہشات کی اس کو ضرورت ہوتی تھی کہ یہ میں کام کروں گا تو میں رہ پاؤں گا پولیس کے مطابق یہ ایک ایسا حوث کا پجاری تھا کہ یہ کہتا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا میں کیا کروں میرا دماغ ایسا بن چکا ہوا تھا جب تک میں یہ کام کروں یا ویڈیو نہ بناوں تو میری زندگی کو سکون نہیں آتا تھا اس شخص کو پولیس نے گرفتار تو کر لیا لیکن اگر آپ کے اردگرد کوئی ایسا شخص ہے اس کو پولیس تک پہنچائے پولیس کو اس بات سے اگاہ کریں کہ خدارہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہونے سے بہتر ہے آپ پولیس کو آف دی کیمرہ یا ان کو کہہ دیں کہ بھئی آپ اس سیج کو راز میں رکھیے گا تاکہ میری زندگی محفوظ رہے اور جس کی زندگی محفوظ کر رہا ہوں وہ بھی بچ سکے اپنے محضبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ